فیزکس یعنی طبیعت فیزکس کسے کہتے ہیں اور فیزکس کے فائدی کیا ہے ہماری ڈیلی لائف میں سکول اور کالیجز میں ہمیں فیزکس صرف رٹھایا جاتا ہے اس کی اصلی میننگ اور ہماری ڈیلی لائف میں فیزکس کا رول کیا ہے اس کے فائدی کیا ہے یہ ہمیں نہیں سکھایا جاتا یہی وجہ ہے کہ اصل معنیوں میں ہم پڑھ لکھ کر بھی سائنس اور ٹکنالوجی سے نہ عشنا ہوتے ہیں اور ہمیں ایڈیوکیشن یا تعلیم کا فائدہ اور پل نہیں ملتا آج اس ویڈیو میں میرا یہ کوشش رہے گا کہ میں آپ لوگوں کو فیزکس کے فائدے سمجھا سکو اور ہمارے ڈیلی لائف میں اس کا کیا رول ہے وہ بتا سکو تو چلیے یہ ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے فیزکس فیزکس ایک برانچ ہے یا شاخ ہے سائنس کا جس میں ہم میٹر اور انرجی کے خصوصیات سٹڈی کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور پھر ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے مطلب ان کا باہمی ایک دوسرے کے ساتھ کیسا بانڈنگ ہے یا کس طرح ایک دوسرے سے ڈیل کرتے ہیں یہ ہم فیزکس میں پڑھتے ہیں میٹر یعنی مادہ کیسے کہتے ہیں ہر وہ چیز جو جگہ گیرتی ہو اور وزن رکھتا ہو میٹر کہلاتا ہے جتنے سالڈز لیکوڈز اور گیس ہیں سارے کے سارے میٹر کہلاتے ہیں گلاس اور گلاس میں موجود پانی دونوں میٹر ہے گیس سلنڈر اور اس میں موجود گیس دونوں میٹر ہے اس پر ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنائی ہے جس نے نہیں دیکھی ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے دیا ہے وہاں جا کے دیکھ سکتا ہے سیکنڈ ون ہے انرجی انرجی means power to work اور the ability to do work میں نے فلا کام کیا مجھ میں صلاحیت تھی قوت تھی یا ability تھی تب ہی میں اس قابل بنا کے میں نے فلا کام کیا میٹر کیا ہے اس کے properties انرجی کیا ہے اس کے properties اور پھر ان دونوں کا آپس میں کیا relation ہے اس کے study کو physics کہتے ہیں for example electricity electricity کیا ہے moving of electron from one place to another in conductor is called current or in short electricity اب اس میں ہم electrical energy بھی پڑتے ہیں اور میٹر کی properties بھی include ہوتی ہیں تو یہ ہے physics in short جہاں بھی میٹر اور انرجی ایک ساتھ ہو یا دونوں ہم اکٹے study کریں تو اس کا مطلب ہم physics study کر رہے ہیں now importance of physics یا scope of physics ہم اپنے اید گرد دیکھیں تو physics میں ڈکے پڑے ہیں جیسے electronic media like tv radio لاؤڈ سپیکرز ٹیلی فون سمارٹ فون کیمرہ فکس مشین ایڈسکٹرہ یہ سب communication sources ہے جو کہ آج کل تو بہت زیادہ common ہے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک میسیج ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پہنچتا ہے this is all due to physics پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے due to use of computer and smart phones which works on the principle of physics پہلے پہلے لوگ بازوہ کے زور سے پھر تلوار اور تیر کے زور سے اپنی دشمن کا دفاع کرتے تھے لیکن آج کل physics کی وجہ سے ترہ ترہ کے مزائل جہاز خواہ ہوائی ہو یا بحری اس سے دفاع کرتے ہیں اور انہی ہتھیاروں میں سب سے خطرناک ایٹم بمپ اور ہائیڈروجن بمپ بھی physics کی بدولت وجود میں آئے ہیں defense کے ساتھ ساتھ medical field میں بھی physics سب سے آگے ہے ایک ڈاکٹر خواہ وہ کتنا ہی تجربہ کر کیوں نہ ہو بلیڈ پریشر تک چیک نہیں کر سکتا physics کے علاوہ مزید x-rays gamer rays ultrasound laboratory accessories یہ سب physics کے دین ہیں اب تو operation بھی بغیر سجری کے ہوتے ہیں due to laser technology پہلے پہلے لوگ پیدل پر پھر گوڑوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے میلوں کا سفر مہینوں میں تے کرتے تھے لیکن اب جہاز گاڑیا ٹرین ہزاروں میلوں کا سفر گھنٹوں میں تے کرتے ہیں this is all due to physics دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں انسان دنوں میں جانے کے بعد اب مارز اور چاند تک جانے لگے اور وہاں سٹلائٹس اور راکٹ بیجنا شروع کر دئیے یہ سب بغیر physics کے ممکن نہیں تھا دن تو سورج روشن کرتا ہے لیکن رات کو انسان نے physics کے ذریعے روشن کیا یہ تو تھی science اور technology کی اجادات لیکن ایک عام سی آلہ like pulley wedge lever screw jag etc یہ بھی physics کے inventions ہیں جس نے انسان کی مشکل سے مشکل کم کو بھی آسان بنایا ہے انسان کی آنکھیں ایک خاص distance تک نظر پلا سکتی ہے لیکن physics کی بدولت ٹیلیسکوپ کے ذریعے کئی کئی میل distance تک انسان اپنی نظر یا eyesight سائٹ پلا سکتا ہے اور چیزوں کو دیکھ سکتا ہے میلوں میلوں تک چیزوں کو دیکھنا تو الگ بات ہے لیکن وہ چیزیں بھی انسان نے دیکھنا شروع کر دیئے جو عام آنکھوں سے انسان نہیں دیکھ سکتا electronic microscope یا microscope کو اجاد کر کے انسان نے وہ بھی دیکھنا شروع کر دیا یہ تو میں نے بہت کم invention بتائے آپ کو جو ہمیں physics کی بدولت ملی ہے ہزاروں invention ہے جس نے انسان کے کم آسان سے آسان تر بنائے ہم جہاں بھی نظر دوڑائے ہمیں physics کی importance اور physics کا scope نظر آئے گا if anybody say physics is all around us تو غلط نہیں ہوگا بس آج کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی والے بیل پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تینکس ٹک کیئر گوڈ بائی